اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مختار سکفی راجی اللہ عنہ کے مطلق شیعہ علماء کا موقف کیا ہے عزیزان محترم حضرت مختار سکفی راجی اللہ عنہ کے مطلق شیعہ قطب میں دو قسم کی روایات آئی ہیں پہلی قسم وہ روایات جو ان کی تعریف میں آئی ہیں اور دوسری قسم وہ روایات جو ان کی مزمت میں آئی ہیں پہلی قسم جس طرح رجال کشی صفحہ نمبر ستانوے پر ہے کہ امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا تصب المختار مختار کو برا بلا نہ کہو فإنہو قتلا قتلتنا اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا وطلبہ بسارنا اور اس نے ہمارے خون کا بدلہ طلب کیا وزواجہ اراملنا اور اس نے ہماری بیواؤں کی شادی کروائی وقسم فین المال علالعسرہ اور تانگ اور مشکل حالات میں ہمارے درمیان مال تقسیم کیا اسی روایت کو علامہ حلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال صفحہ نمبر دوستشتر پر نکل کیا اور لکھا کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے علامہ حلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو دو اقسام میں تقسیم کیا پہلی قسم میں سکات کا ذکر ہے اور دوسری قسم میں زوفا کا تذکرہ ہے لیکن حضرت مختار سقفی راجی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر علامہ حلی نے قسم اول میں کیا یعنی ان کے نزدیک حضرت مختار سقفی راجی اللہ تعالیٰ عنہ سکہ ہیں اسی طرح دوسری روایت رجال کشی صفحہ نمبر اٹھانوے پر ہے کہ امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مختار نے قاتلان حسین کے سر ہمارے پاس نہیں بھیجے کہ اس وقت تک کسی حاشمی عورت نے نہ سر مکنگی کی اور نہ ہی خضاب لگایا اور یہ روایت بھی صحیح ہے اسی طرح ایت اللہ العثمہ سجد اول قاسم خوئی نے اپنی کتاب موجم رجال الحدیث جلد انیس صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر لکھا کہ حضرت مختار سقفی راجی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزمت میں جو روایات آئی ہیں وہ ضعیف ہیں ایزان محترم حضرت مختار سقفی راجی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شیع علماء کا موقف ہے کہ جو روایات ان کی مزمت میں آئی ہیں وہ ضعیف ہیں اور جو روایات ان کی مدہ اور تعریف میں وارد ہوئی ہیں وہ صحیح ہیں ایزان محترم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ناسبی گیدر بلوں میں جا شپے لیکن حضرت مختار سقفی راجی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلوں سے باہر نکالا اور چنچن کر فننار گیا یہی وجہ ہے کہ آئی تک نواسب حضرت مختار سقفی راجی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حردہ سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں